کیا نماز فضل روشنی کر کے پڑھنی چاہیے کیا معنی حدیث شریف میں اصبرو بالفجر اگر لغت کے زبان کے اعتبار سے روی کے دیکھا جائے تو یعنی تاقید کر لو کی فجر جو ہے تلو ہو گئی تب شروع کر نماز یعنی آزان معلوم ہونا چاہیے کہ اتنے ٹائم میں پہلا وقت شروع ہو جاتا ہے اور لمبی نماز پڑھو فجر کے ساتھ کی روشنی ہو جائے تو آزم و للعجر عجر میں زیادہ ہے اور پیار رسول کی سنت مبارک کا تھی کہ اور کسی صلاحات کو اتنی لمبی نہیں کرتے تھا جتنی فجر کی صلاحات کیونکہ لوگ آرام کر کے آئے ہیں سو کر کے آئے ہیں تو اس وجہ سے دونوں مانا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے لمبی کرو کی فجر روشنی ہو جائے لیکن پیار رسول اتنی لمبی نماز بھی پڑھتے تھے ٹائم جو ہوتا تھا اور کہتے ہیں کہ ہم نکلتے تھے ہماری عورتیں نکلتی تھی متلفعات بمروطہنہ اپنی چادروں میں لپی ہوئی ہم میں سے کوئی ان کو اندھیر میں پہچان نہیں پتا اندھیرہ بھی رہتا تھا غلط یعنی پورے طور پر ایک دمروشنی نہیں پیلتی تھی لیکن حنفی مذہب کا یادیوبندی مذہب کا یہ بہت غلط مسئلہ ہے کہ بالکل سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے جب تو وہ نماز پڑھتے ہیں مجھے اس کا سابقہ ہوا ایک مرتبہ بڑا تاجہ ہوا کہ وہ لمبی نماز کیسے پڑھ پائیں گے پھر رسول صورت طور پڑھتے تھے اور کچھ پڑھتے تھے تو ہوا ایسا کہ میں کہیں گیا تو اب نے کسی رشتدار کے پاس ان کے ہوں لوگ انہی کی تصرت لیکن الحمدللہ وہ لوگ اچھے جہاں تک ہمیں عقیدہ ان کا اچھا ہم الحمدللہ تعلق اچھا ہمارا گئے تو اول تو سہری بھی ایک دم دیر سے اور پھر اس کے بعد جب مسجد میں گئے تو بالکل معلوم ہوتا ہے لوہی لگ گئی لوہی کا معنی ہے کہ وہ جیسے ہوتا ہے سرخی پوری معلوم ہوتا بھی سورج نکل جائے گا اور اس وقت امام صاحب آئے علم نشر علق الزدرق قرآدر بالفلق پڑھ کر کے اور فارغ کر دیا سب کو یہ سب سے غلط مسئلہ اس سے ان کو روجو کرنا چاہیے سنت رسول کے خلاف ہے حدیث رسول کے خلاف ہے موسیقی